السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری گفتگو ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکاة پہ ہے اسلام کے ارکان پانچ ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکاة تو نماز روزے کے لیے آقل بالگ ہونا ضروری ہے زکاة کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے تو زکاة ایک ایسی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب پر اللہ تعالی نے فرض فرمایا ہے کہ زکاة دینی چاہیے اب زکاة کے متعلق اللہ تعالی خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں دوسرے مقام پہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں تو ایسے ہی قرآن مقدس میں کئی مقامات پر زکاة دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے زکاة والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جیسا کہ سور عراف میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر شئے پر حابی ہے پس میں ان لوگوں کے لیے اسے لکھ لو جو خدا سے ڈرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور ہماری آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ زکاة دینے والوں پر اللہ کی رحمت ہے تو یقیناً جس طریقے سے اہل ایمان پر نماز فرض ہے روزہ فرض ہے و ایسے ہی صاحب نصاب پر زکاة فرض ہے اب زکاة کے متعلق جو ہے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ کے رسول کی اطعاد کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے کہ نماز قائم کرو اور زکاة بھی دو اور اللہ کے رسول کی اطعاد کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ تمہیں برکت دے تو زکاة صاحب نصاب پر فرض ہے تو صاحب نصاب کسے کہتے ہیں تو صاحب نصاب کے لئے یہ ہے کہ چاندی اور سونے کا نصاب ہونا اور اس مال پر ایک سال گزرنا جسے حولان حول کہا جاتا ہے چاندی کا نصاب ساڑھے بابن تولہ ہے اور سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ ہے اگر اتنے چاندی اور سونا کسی اہل ایمان کے پاس ہے اور اس میں پورے سال میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے تو ایسے چاندی اور سونا رکھنے والے پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اب اگر کوئی جو ہے اس کی مالیت رکھتا ہے اتنا پیسہ رکھتا ہے کہ وہ ساڑھے بابن تولہ سونا خریج سکتا ہے ساڑھے بابن تولہ چاندی خریج سکتا ہے ساڑھے سات تولہ سونا خریج سکتا ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ اتنا رقم ہے اور وہ پیسہ اور رقم اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ایک سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکاة ہے اب جیسا کہ زکاة جب صاحب نصاب ہو گئے تو اسے ادا کرنا ضروری ہے اس پر فرض ہے اب اگر کوئی زکاة صاحب نصاب ہونے کے بعد ادا نہیں کرتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا اب رہی بات کہ زکاة کب ادا کرنا تو صاحب نصاب ہونے کے بعد جتنا جل سے جلد ہو سکے ادا کر دیں زندگی میں کبھی بھی اگر پوری زندگی کا نصاب پورا ہونے کے بعد زکاة ادا کرتا ہے پوری زندگی کا زکاة ادا کرتا ہے کبھی بھی تو ادا ہو جائے گی لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں کہ کب زندگی کی شام ہو جائے تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو حضرات صاحب نصاب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد جو ہے زکاة کو ادا کر دیں اور جب زکاة ادا کر دی جاتی ہے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس شخص کے مال کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اس کا مال جو ہے برباد ہونے سے ختم ہونے سے بج جاتا ہے حادثات سے بج جاتا ہے جیسا کہ آقید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے انہوں نے ذکر کیا یا رسول اللہ فلا شخص کا مال کا بڑا نقصان ہوا ان کے مال کو سمندر کی موجیں بہا لے گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگل ہو یا سمندر ہو گویا کسی جگہ بھی مال زائے ہوتا ہے تو وہ زکاة نہیں دینے والوں کے لئے اور جو مال کا زکاة دے دیتا ہے تو اس کے مال کو حفاظت کر لیا جاتا ہے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے تو جو شخص زکاة دے دیتا ہے تو اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے برباد ہونے سے چوری ہونے سے زائے ہونے سے تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اپنے مال سے زکاة دیتے ہیں تو اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اب رہی بات کہ زکاة کس کو دینا تو زکاة اسے دیا جاتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو جو صاحب نصاب نہ ہو یعنی کہ جو شخص جو ہنا چاندی ساڑھے بابن تولے کے نصاب کا مالک نہ ہو جو شخص سونا ساڑھے ساتھ تولے کا مالک نہ ہو ایسے شخص کو زکاة دینا چاہیے ایسے شخص کو زکاة دینا ہے لیکن زکاة دینے میں پہلے یہ دیکھنی ہے کہ اگر اپنے رشتے دار میں اپنے قریب میں اپنے دوستوں میں اگر کوئی شخص مستحق کے زکاة ہے کہ جسے زکاة دیا جائے تو ایسے شخص کو زکاة دینا چاہیے اب رہی بات کہ اگر سونا چاندی نہیں ہے تو پھر جو ہے زکاة پیسہ ہے مال ہے تو کیا اس مال اور پیسے پہ بھی زکاة ہے بلکل میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ چاندی اور سونے کے نصاب کے برابر دونوں میں سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں اور اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اور وہ نصاب کے برابر ہے تو لہٰذا آپ اتنے پیسے پر بھی زکاة دیں اب آپ چاندی اور سونے کا نصاب جب دیکھیں گے مکمل ہو رہا ہے تو اس میں آپ کے مال کا چالیسوں حصہ دینا ہے آپ اپنے چاندی اور سونے کے نصاب جو حساب کر لیں اس میں جو چالیسوں حصہ آتا ہے اس کا زکاة دیں جیسا کہ میں نے ایک حساب لگایا کہ ساڑھے بابن تولہ چاندی کا نصاب جو ہے اس کی مالیت کتنی ہوتی ہے تو ایک اندازے اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے تو میں نے چھے سو روپے کے حساب سے ساڑھے بابن تولہ چاندی کا جب حساب مقرر کیا تو ایک تیس ہزار پانس سو روپے بنتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس ایک تیس ہزار پانس سو روپے ہے تو اس پر اگر سال گزر جاتا ہے تو اس شخص پر بھی زکاة ہے اور اس زکاة ایک تیس ہزار پانس سو کا کتنا دیں گے وہ تو تقریبا تقریبا آٹھ سو کے قریب ہے یعنی کہ یعنی کہ بابن تولہ ساڑھے بابن تولہ چاندی کا نساب زکاة جو نکلتا ہے وہ آٹھ سو روپے کے قریب نکلتا ہے ساہ سو کچھ چلر ہے ساہ سو کچھ ہے نا اس کے بعد جو ہے آپ آٹھ سو دے سکتے ہیں اب رہا سونا تو سونے کی قیمت جو ہے ساڑھے سات ساڑھے سات تولے کی جو قیمت ہے اس کی ابھی جو موجودہ قیمت ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور سال گزر رہا ہے اس پر اور رہی یا سونا ہے تو اس پر کتنا زکاة ہے تو تقریبا نو ہزار روپے بنتے ہیں اگر کسی کے پاس ساڑھے ساڑھے سات تولہ سونا ہے تو وہ زکاة روپیے میں دیں گے کتنا وہ دیں گے نو ہزار روپے اور اگر اتنا پیسہ ہے تو وہ جو ہے دیں گے کتنا نو ہزار روپے تو اس طریقے سے سونہ چاندی کا نصاب ہو گیا اب زکاة کون کون سے مال پر ہے تو میں نے جیسا کہا کہ سونہ چاندی مال تجارت پر بھی زکاة ہے تو مال تجارت پر جو زکاة ہے وہ کیا ہے تو مال تجارت کو بھی سونہ چاندی کے نصاب میں دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو مال تجارت ہے اس مال کی مالیت اور قیمت اگر آپ کے سونا یا چاندی کے نساب کے برابر پہنچ رہا ہے تو پھر اس پہ بھی زکاة ہے اب رہی بات جانوروں پہ بھی زکاة ہے تو کہتے ہیں جی ہاں اونٹ پہ بھی زکاة ہے بھینس پہ بھی زکاة ہے اور بھیر بکری پہ بھی زکاة ہے ایسی ہی گائے پہ بھی زکاة ہے بھینس کا ذکر آیا تو بھینس کے ساتھ ساتھ گائے پہ بھی زکاة ہے تو اس کے کتنے بھینس کو گائے کو بھینس پہ قیاس کیا جاتا ہے تو اونٹ پہ زکاة یہ ہے کہ پانچ عدد اگر آپ کے پاس اونٹ ہے تو اس پہ زکاة ہے پانچ عدد اونٹ ہونے چاہیے تو پھر اس پہ زکاة ہے ایسی ہی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بھینس پہ کتنے زکاة ہیں اگر تیس عدد بھینس ہیں تو پھر اس پہ بھی زکاة ہے بکری اور بھیڑ پہ کتنے زکاة ہیں تو کہتے ہیں چالیس عدد اگر بکری ہے تو اس پہ بھی زکاة ہے تو یہ زکاة کی جو ہے اشیاء تھی جن پہ زکاة جو ہے دیا جاتا ہے ایسے اگر کسی کے پاس کئی مکان ہے کئی جو ہے دکان ہے تو ان سب چیزوں پہ زکاة نہیں ہے دکان پہ بھی زکاة نہیں ہے مکان پہ بھی زکاة ہاں اگر اس کے قرائے آتے ہیں اور وہ قرائے جمع کرتے ہوئے اگر ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا کے برابر پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور اس پہ جو ہے کوئی کمی نہیں آتی ہے تو اس پہ بھی زکاة دینا پڑے گا تو رہائشی مکان پہ زکاة تو نہیں ہے البتہ جو آپ کے پاس تجارت کا مال ہے یا پھر ایسے مکانات جس کے قرائے آتے تو اس پہ زکاة دینا پڑے گا اب رہی بات کہ جو شخص زکاة نہیں دیتے ہیں تو زکاة نہ دینے والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو ہے لانت بھیجی جاتی ہے اللہ ناراض ہوتا اور وہ شخص گناہگار ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے تو وہ زکاة جل سے جلد ادا کرے اور صاحب نصاب اسی کو کہا جاتا ہے جیسا کہ میں پھر ارض کرتا ہوں کہ ساڑھے بابند تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا یا اس کی مالیت اگر ہے اور مالیت میں نے یہی کہا تھا کہ ایک تیس ہزار پانچ سو میں چاندی آ جاتی ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں جو ہے سونا آ جاتا ہے نصاب کے برابر اور رہی بات اگر کسی کے پاس ایک لاکھ روپے ہے کسی کے پاس دو لاکھ روپے ہے کسی کے پاس تین لاکھ روپے ہے تو آپ ان سب کو سونا چاندی کے نصاب میں دیکھیں گے کہ ہم اسی کتنا سونا چاندی خریج سکتے ہیں اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس پہ تو آپ کے مال کا چالیس ماں حصہ نکالنا ہے اور ایک لاکھ کا نصاب جو ایک لاکھ روپے ہے اس کے جو مال نکلیں گے اس کے جو زکاة دی جائیں گے وہ تقریباً ڈھائی ہزار روپے ہوتے ہیں تو اس پہ یہ قیاس کرتے چلے جائیں اور آپ کو زکاة دینے میں آسانی ہو جائے گی آپ سونا چاندی کا نصاب دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ